ہلو گائز ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ڈی بی آئی بینک کے بارے میں جی ہاں آئی ڈی بی آئی بینک آپ کو بتایا تھا لاشٹ ٹائم کہ یہ بینک جو ہے پی سی اے کے فریموک سے باہر نکال لیا گیا ہے لاشٹ کے چار سال سے پی سی اے کے فریموک میں بینک ڈالا گیا تھا کیونکہ اس کے کچھ فائننشل سیچویشن اچھی نہیں تھی نون پرفارمنگ جو لون تھا بسیکلی یا نون پرفارمنگ جو ایسیٹ سے اس بینک کی وہ بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے آئی بی آئی نے اس کو پی سی اے کے فریموک میں ڈال دیا تھا اب پی سی اے کے فریموک میں کوئی بینک اگر چلا جاتا ہے تو اس کی بہت ساری لینڈنگ کو لے کر کے بہت سارے اس کے اوپر ریسٹریکشنز لگا دیا جاتے ہیں تو یہاں پہ اس بینک کو پی سی اے سے باہر نکال دیا گیا ہے یہ بات تو آپ کو پتا چل چکی ہے لیکن یہاں پہ ایک اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو ساتھ شیئر کروں گا وہ اپ ڈیٹ لائی سی کے پالیسی ہولڈرز کی بات ہے بسیکلی یہاں پہ جو اسٹوری جو آپ کو کنیکٹ کر کے بتاؤں گا یہاں پہ سف سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے پالیسی ہولڈرز کا رائٹ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں دیجئے گا شبتوں پہ اگر ایسا ہوتا ہے تو رائٹ یہ کنڈیشنل ہے چلیے لیکن شروع کریں اسے پہلے آپ سے ریکویشٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے ابھی اسے بیل آئیکن کو جرور سے ہٹ کر لیجئے گا تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں گے تو آئی ڈی بی آئی بینک کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بتانا چاہوں گا بات کریں تو 38.70 کے آس پاس کا ہے اور مارکٹ کیپ کا رسپونڈنگ لیے اگر آپ دیکھیں گے تو 41,450.51 کروڑ روپے ہے نسی کے اوپر ڈیلیوری 33% کے آس پاس ہے اور بی آس پاس کے اوپر 53.04% کے آس پاس ہے وولیم بھی اچھا خاصا ٹریڈ ہوا 1 کروڑ 35,688 بی ایس این ایسی پہ اور بی ایسی پہ 7,94,859 ٹوٹل وولیم ہے تو گائز اب بات کرتے ہیں آئی ڈی بی آئی بینک کے اندر اور کچھ ایمپورٹین پوائنٹس کی جس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ انہی پوائنٹس کے آدھار پر میں آپ سے آگے بات کرنے والا ہوں تو گائز سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ تو کچھ آپ کو پوزیٹیو چیزیں بتانا چاہوں گا پہلے سب سے پہلے یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھیں سب سے پہلے ٹاپ پہ جو لکھیں گئی ہے پرموٹرز have decreased holdings from 98.11% to 94.71% 71% in دسمبر 2020 2020 quarter یعنی دسمبر quarter کی بات کری گئی ہے پرموٹرز اپنے stake کو کم گیا ہے دوسرا پوائنٹ آپ یہاں سے دیکھیں اس پوائنٹ کو فائی آئیز فائی آئیز یعنی foreign institution investors یا foreign portfolio investors نے اپنے holding کو 0% سے بڑھا کر کے 0.34% کر لیا ہے دسمبر quarter کے اندر یعنی فائی آئیز تھے نہیں وہ آگئے یہاں پہ فائی آئیز اور فائی آئیز کی بات کریں تو number of فائی آئیز یا number of فائی آئیز کی بات کریں تو 36 پہلے تھے اور اب وہ 55 ہو گئے ہیں دسمبر quarter کے اندر mutual funds کی بات کریں تو 0.00 سے 0.06% holding ہو گئی ہے تھرڈ quarter میں اس کے علاوہ mutual funds کے number کی بات کریں تو پہلے 3 سے اب وہ 6 ہو گئے institutional investors کی بات کریں تو انہوں نے 0.13% کی stake سے بڑھا کر کے 3.19% کر لیا ہے دسمبر quarter میں اور quarter 4 یعنی march quarter کا data آگے آئے اس کے result کے ساتھ جلدے ہی release ہوگا وہ آپ کے ساتھ share کروں گا آگے جا کے یہاں آپ ایک چیز سمجھئے کہ promoters کے پاس total stake ہے 94.71% right 70% جس میں سے holding جو holding ہے اس میں سے locking جو number of locking shares 48.12% کے ساتھ ہے اب یہاں پہ دیکھئے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں promoters کے ہاتھ میں promoters یہاں دو promoters ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو LIC promoter ضرور ہے لیکن یہاں central government اس LIC کے اندر کچھ stake sale کرنے کو بول رہی ہے یعنی government چاہتی ہے کچھ پرسنٹیج اپنی stake کو ڈاؤن کرے LIC IDBI bank میں تاکہ جو government ہے وہ اپنے dis investment target کو achieve کرنے کے لیے کچھ حصہ IDBI bank کے اندر بھی بیج سکے ایسا بھارت سرگار کی طرف سے propose کیا جارہا LIC Life Insurance Corporation of India لیکن لیکن سب سے بڑا question اٹھتا ہے اس کو آئے دیکھ ہیں کیا ہے question کو آپ سے سب سے پہلے بتاؤں گا question کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ All India IDBI Bank Officers ہیں ٹھیک ہے یہ اس بات کو لے کر کھڑے ہیں کہ LIC اگر کچھ ایسا کرتا ہے جس سے Policy Holders کو چوٹ پہنچے تو یہ اچھا نہیں ہوگا ان کے خلاف ان کے لیے کیونکہ جو LIC کے Policy Holders ہیں وہ جنرلی IDBI Bank کے customers ہیں تو IDBI Bank اپنے customers کے بچاؤ کے لیے اس طریقے سے گوہار لگانے کے لیے تیار ہے کھڑا ہے یہاں پہ سب سے بڑا question اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر LIC اپنے stake کو down کرتا ہے آج کی date میں یا current CMP کے آس پاس current market price کے آس پاس جو کہ 38 کے آس پاس ہے نا ابھی میں نے آپ بتا ہے 38 روپے کے آس پاس چل لیے ہے تو اگر current market price 38 روپے کے آس پاس کے amount میں چلیے اگر یہ LIC stake کو down کرتا ہے تو یہ ہے اس کے اندر IDBI bank کے اندر 49% stake own کرتا تو اس کی average price کیا ہے یہ آپ پتا ہے 61 روپے کے آس پاس 60 سے 61 کے آس پاس پر share کے ساب سے اور اس price کے ساب سے آپ بتانا چاہوں گا LIC جو number of shares own کرتا ہے 5 29 crore کے آس پاس تو 61 کا share آج 38 کے بھاو سے market میں نکلتا ہے تھوڑی سی بھی اگر quantity LIC اگر drop کرتا ہے اس سے بہت کئی 1000 crore کا نقصان ہوگا اور پیسہ کس کا جائے گا LIC کا جائے گا LIC میں کس کا پیسہ لگا ہے policy holders کا پیسہ LIC میں رہا ہوں سنیے گا any loss that the LIC incurs in the transaction will in turn be distributed among the policy holders while declaring bonuses the stake it holds in the bank was purchased at an average price per share of about 60 rupees in 2019 whereas the current market price of the IDBI bank is rupees 40 یہ 60 40 بتا رہے ہیں میں نے 60 سے 61 کا price بتائی تھی averaging اور IDBI bank 38 کے اس پاس بتائی تھا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ huge loss سکتے آپ دیکھ سکتے آپ LIC کتنا own کرتا 529 41 2939 shares own کرتا ہے آپ دیکھ سکتے تھوڑی سی بھی quantity offload کرے گا تو اس کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا اور وہ پورا نقصان ہوگا LIC کے اندر جو policy holders ہیں انہی کندوں کے اوپر بھار جائے گا اور LIC policy holders جو ہیں holders وہی ہیں جو IDBI bank کے holders ہیں IDBI bank customers ہیں اس لئے IDBI bank officers نے یہ جو آپ یہ protest دیکھ رہے ہیں یہ اس لئے چل رہا ہے تو guys دیکھتے ہیں آگے کیا situation emerge ہوتی ہے بھارت سرکار کو بیجنا ہے سب کچھ بیجنے کے لئے LIC کو LIC کی owner ہے اور LIC کو IPO کی روپ میں launch بھی کرنے والی آنے والے کچھ مہینوں میں کچھ دینوں میں تو LIC IDBI bank کے اندر directly تو نہیں indirectly بھارت سرکار ہی own کرتی ہے تو anyhow دیکھتے ہیں کیا situation emerge ہوتی ہے کیا یہ protestors کی سنی جائے کی اب وہ ٹائم بیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو